یا مثال کے طور پر زوجہ رسول جناب عائشہ کی فضل کہ جب عشرف الانبیاء نے ان کے اونٹ میں کچھ سامان رکھوا دیا جناب صفیہ کیا تو محترمہ بہترہ راض بھی اونج جملہ کا آیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ کے نبی ہو یعنی شک تھا تو انبیاء کی ازباج کو بھی شک ہوتا ہے اب یہاں پہ بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ کے امام جو ہیں وہ اپنی بیوی کو بتائی نہ سکے کہ میں نبی تھا وہ میں امام تھا تو بابا یہ تم اعتراض حضرت نو پہ کر رہے ہو کہ حضرت لوت پہ کر رہے ہو یہ اعتراض وہ کرتے ہیں کہ جادہ بنت اشعس وہ کیوں امام حسن کو نہیں پہچانے پائیں ہم سوال کریں گے کیوں حضرت عائشہ نہیں پہچانے پائیں چلیں جی آپ ان کا دفاع کر لیں حضرت نو کی حضرت لوت کی بیوی کیوں نہیں پہچانے پائیں یہ آپ کا دعوی ہے کہ امام حسن سے افضل ہیں حضرت لوت اور حضرت نو اور حضرت نو تو کہتا نول اللہ اسم اگر نبی کی نبی اپنی بیوی کو نہیں بتا پائے تو پھر آپ ہم سے کیا طرح کر رہے ہیں کہ امام حسن اپنی بیوی کو سمجھا بات اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے قلوب پر مہر لگ جاتی ہیں سمن بکن امین دیکھتے ہیں نظر نہیں آرہا ہوتا ہے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں معجزات دیکھتے ہیں بجائے ایمان قوی ہونے کے بہت زور جاتا ہے